اسلام علیکم دوستو آج عمران خان کی پیشی ہے نیب میں بھی اور اسلام آباد پولیس نے بھی ایک کیس میں عمران خان کو بلا لیا ہے تفتیش کے لیے آپ ٹائمنگ دیکھیں یہاں پر کہ آج پوری کوشش کریں گے یہ فیصلہ سنانے کی اور اسی دن نیب نے بھی عمران خان کو بلایا ہے اسلام آباد پولیس نے بھی بلایا ہے اور جج ہمائیوں دیلاور کی عدالت کے باہر آج بہت نفری ہے پولیس کی کچھ گربل کرنے کی کوشش آج یہ کریں گے سات عمران خان کو زہر دینے کا کیا منصوبہ بنایا گیا ہے اس پر بھی اہم ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کل زفر حلالی نے کس خدشے کا اظہار کر ڈالا ہے جی این این کے پروگرام میں پیٹھ کر اب سب سے پہلے دوستو آپ یہ عمران خان کے وکیل کی ہمائیوں دیلاور کی عدالت سے بھیجے گئے چھوٹے سے پیغام کو سنیں اس وقت میں ہوں جوڈیشل کمپلیکس اسلامباد میں یہاں ابھی نیب کوٹ کے اندر قائد عمران خان کے جو القادر کیس ہے اس میں درخواست زمانت کی ابھی سما تو نہیں ہے اور بس ابھی نماز کا وقفہ تھا اور ابھی ہم نے پیش ہونا ہے یہاں سلسل جی چوئی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں ساڑھے آٹھ بجے چوئی صاحب پہنچ جاتے ہیں اور بعض وقت ججز بھی دیکھتے ہیں کہ چوئی صاحب ہمارے سے بھی پہلے آگئے ہیں اور آج بھی یہ صبح سے یہاں پر موجود ہیں پیچ میں توشہ خانہ کی اپ ڈیٹ چیک کرنے کے لیے پی بھی جو بیڈنگ ہیں نیو کمپلیکس ہاں پر بھی جاتے ہیں ابھی جو ہے یہاں پر پیڈنگ ہے اور ماشاءاللہ بہت اکیم ہیں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم سے پہلے چوئی صاحب کو سے چل جائے گا کیونکہ یہ مسلسل وہاں پہ بیٹھے ہیں اور اپ ڈیٹ کر رہے ہیں دیکھو اب وکیل سب دیکھ رہے ہیں اب جج کو یہاں خطرہ یہ بھی تھا کہ کہیں عمران خان وکیلوں کو سٹرائک نہ کروا دیں آج جس وجہ سے پھر عدالت نہ لگ سکے یعنی کہ وکیلوں نے جج ہمایوں کے بدتمیزی کے جواب میں کہا تھا کہ آپ فوری طور پر معافی مانگے نہیں تو آپ کی عدالت کا بائیکارٹ کیا جائے گا اور آج وکیل پروٹیس نہ کریں اسی لئے جج ہمایوں نے پہلے ہی عدالت میں اسلام آباد پولیس کو کھڑا کر دیا بھاری تعداد میں اب یہ جج ہمایوں نے پولیس کو بلایا یا کسی اور نے بات ایک ہی ہے کیونکہ اس وقت ساری ریاست صرف ایک بندے کو گرانے میں لگی ہوئی ہے اور اس شخص کو گرانے کے لیے پوری ریاستی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ یہ مافیا بچ سکے اور اس نظام کو بچا سکیں جو اس مافیا کو پروٹیکٹ کرتا ہے اب آج پوری کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کو نائحل کیا جائے اس کے بعد گرفتاری کا ماحول بنایا جائے گا اگر نیمے پیش ہو گئے تو وہاں سے ہی گرفتار کر لیا جائے گا نہیں تو پھر بنی گالا میں آپریشن بھی شروع کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان پیش نہیں ہوئے ہیں اگر بنی گالا میں عمران خان ان کو نہ ملے تو پھر زمان پارک پر بھی آپریشن شروع کیا جا سکتا ہے لیکن آج عمران خان کو انہوں نے کابو ضرور کرنا ہے دوسری جانب زفر حلالی نے عمران خان کو زہر دینے کے حوالے سے بھی بڑا منصوبہ بے نکاب کر ڈالا ہے زفر حلالی کے مطابق منصوبہ یہ ہے کہ پہلے عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا اس کے بعد عمران خان کو زہر دیا جائے گا اب ایسا منصوبہ کیوں بنایا گیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں دیکھیں زفر حلالی جی این این کے پروگرام میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ جج کی بیوی نے اپنی فیس بک پوست سے ظاہر کیا ہے کہ یہ پہلے عمران خان کو گرفتار کروائے گا اور اس کے بعد عمران خان کو زہر دیا جائے گا تاکہ عمران خان سے ان کی جان چھٹ جائے اس وقت اس ملک کے مافیا کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح بس عمران خان سے جان چھڑوا لی جائے اب زہر یہ عمران خان کو دوستو اس لیے دینا چاہتے ہیں تاکہ ایسا لگے کہ ہم نے تو دیکھیں عمران خان کو چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے گرفتار کیا تھا تفتیش کی اور اس کے بعد چھوڑ دیا اب ان کی نیچرل موت ہوئی تو اس میں ہم کیا کہیں یعنی کہ آپ کو ہم فیوچر کی باتیں بتا رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ایسے کرتے ہیں تو ان کے بیانات کیا ہوں گے تو یہ ایسے پھر بیانات دیں گے اور اب ایسا زہر بھی دیا جاتا ہے جس سے سلو سلو انسان کی موت ہوتی ہے اور اس کو ڈیڈیکٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے خاص کر پاکستان جیسے ملکوں میں اس کے لیے باہر جانا پڑے گا اور باہر کی مشینری سے اور ٹیس سے یہ پتہ لگے گا کہ ان کو زہر دیا کیا ہے اور باہر یہ جانے نہیں دیں گے اس لیے یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں لیکن اب وقت ہے عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونے کا پہلے تو ہم نے خان کو گرفتار ہونے دیا ہے لیکن اب خان کو گرفتار نہیں ہونے دینا تاکہ یہ کچھ غلط نہ کر سکیں عمران خان کے ساتھ اب اگر یہ عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں تو یہ کچھ غلط عمران خان کے ساتھ ضرور کریں گے اس لیے عوام اپنی آنکھیں کھلی رکھے اور عمران خان کو ان کے حوالے نہ ہونے دیں آپ کے اس پر دوستو کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا